پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں بہت سے لیجنڈ پلیئر دیئے ہیں جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے ملے ہوئے ہتاب اور اپنے بنائے گئے ریکارڈز کی وضع سے جانے جاتے ہیں جیسے کہ سوینگ کے سلطان بوم بوم افریدی اور راولپنڈی ایکسپریس ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہی ایک اوبرتستارے پاکستان کے میڈل آرڈر بیسٹ مین بابر آزم کی جن کا تعرف کسی سے چھپا نہیں ہے بابر آزم نے بڑے کم عرصے میں نہ صرف پاکستان کی کرکٹ میں بلکہ دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے بابر آزم کافی لمبے عرصے سے ورلڈ ٹی ٹونٹی فار میٹ میں نمبر ون بیسٹ مین کی حصیت سے جانے جاتے ہیں لیکن ان کا یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا جب بابر آزم پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کی ایک فرسٹ کلاس ٹیم کا حصہ تھے اور ان کی ٹیم بیس آور پر مشتمل ایک ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی جس میں بابر آزم کو ایک ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کا چانس ملا اس میچ میں بابر آزم اچھا نہ کھیل سکے اور ان کی حراب پرفارمنس کی وجہ سے ان کی ٹیم میچ ہار گئی اور ان کی ٹیم سمی فائنل سے فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکی بابر آزم کی حراب پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا اور بابر آزم کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا یہ بابر آزم کے لیے بہت مشکل وقت تھا لیکن ان کی ٹیم نے تو ہار کو ہار مان لیا مگر بابر آزم نے اس ہار کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور اپنی پرفارمنس کو اچھی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا کچھ ہی عرصے بعد بابر آزم کی ڈومیسٹک میں اچھی پرفارمنس کے بعد بابر آزم کو پاکستان اے ٹی میں شامل کیا گیا وہ سیریز دبائی کے مدانوں میں اسٹریلیا کے حلاف کھیلی جا رہی تھی اس سیریز میں اچھی پرفارمنس کی بنا پر بابر آزم کو سان دو ہزار پندرہ میں زبابوے کے حلاف کھیلی جانے والی سیریز میں شامل کیا گیا بابر آزم نے کتیس مائی دو ہزار پندرہ میں اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا اور باسٹ رنز کی شاندار ایننگ کھیلی اس سیریز نے پاکستان کی کرکٹ میں ایک نئی تاریح رکم کی اس سیریز سے سالوں بعد پاکستان میں کرکٹ کی واپسی ہوئی اور ایک ایسے پلیئر نے جنم لیا جو آنے والے سالوں میں پاکستان بیٹنگ کی ریڈ کی ہڈی بن گیا اور اس پلیئر کو ہم بابر آزم کے نام سے جانتے ہیں بابر آزم بہت مہنتی پلیئر ہیں ایک انٹرویو میں بابر آزم نے بتایا کہ مرگ چنا بابر آزم کی فیورٹ ڈش ہے لیکن فٹنس کے مد نظر بابر نے چار سال میں مرگ چنا کی ایک بائٹ بھی نہیں لی ہم اس بات سے یہ اندازہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں کہ بابر آزم اپنی کرکٹ کو لے کے کتنے سیریز ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بابر آزم آج دنیا کے ٹاپ فائیو پلیئر کی فریقست میں آتے ہیں بابر آزم پندرہ اکتوبر انیس سو چرانوے کو لہور کی ایک مسلم پنجابی فیملی میں پیدا ہوئے لہور میں ہی پلے بڑے اور ابتدائی تلیم بھی حاصل کی بابر آزم نے ڈمیسٹک کرکٹ کا آگاز بھی لہور سے کیا بابر آزم نے اپنے کرکٹ کا آگاز کلاب کرکٹ سے کیا اور دیکھتے دیکھتے کرکٹ میں کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتے گئے بابر آزم نے دو بار انڈر نائنٹی ورلڈ کپ کھیلا اور دونوں دفعہ پاکستان کے ہائی آئیس سکورر رہے اور سن دو ہزار بارہ میں پاکستان انڈر نائنٹی ٹیم کی کپتانی کرنے کا عزاز بھی حاصل ہوا اور اپنی محنت اور پرفارمرز کی بنا پر ٹی ٹونٹی میں پاکستان سینئر ٹیم کے کپتان بھی بن گئے بابر آزم کو ورلڈ بیسٹ بیسٹ مین کا حطاب بھی دیا گیا بابر آزم جوائنٹ فرسٹس بیسٹ مین بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پچیس ون ڈے انٹر نیشنل میں سب سے زیادہ سکورر کرنے کا عزاز بھی حاصل کیا بابر آزم کا کرکٹ بیک گرونڈ بھی ہے ان کے فرسٹ کزن عمر اکمل کامران اکمل اور ادنان اکمل پاکستان سے کھیل چکے ہیں کامران اکمل کا کہنا ہے کہ بابر آزم کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں تھی وہ خود ہی دن رات اپنی محنت کرتے رہتے تھے اس لیے یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ بابر آزم اپنے کرکٹ بیک گرونڈ کی وجہ سے اتنے اچھے پلئر ہیں بلکہ یہ ان کی اپنی محنت لگن جنون جس کی وجہ سے وہ باقی پلئر سے الگ نظر آتے ہیں بابر آزم نے بہت کم عرصے میں کرکٹ کی دنیا میں اپنی ایک داگ جمعی لیکن آج بھی جب وہ کسی میچ میں اچھا نہیں کھیل سکتے تو بابر اپنے آپ کو صرف گرونڈ تک محدود کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگلے میچ میں اچھا پروفارم کر سکیں بابر آزم پاکستانی کرکٹرز میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے پلئر بھی مانے جاتے ہیں اس لیے بابر آزم کے ریکارڈز بھی شاندار ہیں بابر آزم نے ویسٹن ڈیز کے حلاف ایک ساتھ تین سینچری سکور کر کے کرکٹ کی دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنایا یہ ریکارڈ آج تک کسی انٹرنیشنل پلئر کے پاس نہیں ہے بابر آزم کا معازنہ انڈیا کے مشہور پلئر ویرات کولی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اس بنا پر بابر آزم کو ورلڈ کلاس پلئر کہا جائے تو گلت نہ ہوگا بابر آزم کا سفر ابھی ہتم نہیں ہوا بابر آزم ابھی بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں